سلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویلیو ایڈیشن کی ویلیو ایڈیشن ایک ایسا کنسپٹ ہے جس کا اطلاق ہمارے زندگی کے ہر پہلو پر ہوتا ہے لیکن اس کو آج ہم سپیسیفائی کر کے دیکھیں گے بزنس کے حوالے سے اور سروس کے حوالے سے بنیادی طور پر بزنس جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی پرڈکٹ کو ویلیو ایڈیشن کے ذریعے بہتر سے بہترین بنا سکتی ہیں اور زیادہ منافع کما سکتی ہیں اسی طرح ہم سروسیز کی بات کریں گے یعنی جوبز کی بات کریں گے کس طرح سے ہم اپنی سروسیز کے اندر ویلیو ایڈ کر کے سروسیز کو بہتر بنا سکتی ہیں اور اپنی ارننگ میں کس طرح سے اضافہ کر سکتی ہیں نمبر ایک پہ بات کریں گے کہ جو ہماری پرڈکٹ ہوتی ہے بزنس میں اس پرڈکٹ کے اندر ویلیو ایڈ کر کے اس کو کیسے بہترین بنایا جا سکتا ہے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ آپ ایک کسان ہیں اور گندم اگاتے ہیں تو دوستو آپ کے پاس دو آپشن ہیں آپ کیا کریں گندم کو ایز ایٹ ایز آپ میڈر مین کو سیل کر دیں اور تھوڑے سے پیسے کماریں دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ جو گندم ہیں اس کو ساف کریں اس میں سے جو پتھر اور مٹی ہے اس کو سیپرٹ کریں اور اس گندم کے دانوں سے آپ کیا کر دیں ڈیفرنٹ پرڈکٹس بنا دیں فار ایگزامپل آپ اس سے آٹا بنا سکتے ہیں آٹا بنا کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں براؤن فلو جو ہوتا ہے جو براؤن آٹا ہوتا ہے اس کو آپ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں وہاں پر بیچ سکتے ہیں اسی طرح آپ بہت ساری جو ادر پرڈکٹس ہیں جو کہ گندم سے ریٹڈ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی پرڈکٹس ڈیفرنٹ سویٹس بنا کے بیش سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے میتا ہے جیسا کہ سفید آٹا ہے جیسا کہ سوجی ہے یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی مشینیں گھروں پر لگا کے ویلیو ایڈ کر کے اپنی پرڈکٹ میں جو آپ نے بیس سے تیس روپے کیجی گندم سے کرنی تھی آپ نے اس سے پرڈکٹ بنا کے اسے ہنڈرڈ روپیز میں آپ سے کر سکتے ہیں سانی سے بنیادی طور پر ویلیو ایڈیشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کم قیمت چیز کو زیادہ قیمت چیز میں تبدیل کر کے بھیجتے ہیں فار اگزامپل آپ چنے کاش کرتے ہیں تو آپ نے کیا کیا چنے کی فصل لے کے آئے آپ کے پاس اگین دو اپشن ہیں یا تو آپ میڈر مین کو یعنی اڈتیوں کے سیل کر دیں یا پھر کیا کریں اسے ساف کریں ساف کرنے کے بعد آپ اسے پلاسٹک کے شوپرز میں پیک کریں پیک کرنے کے بعد اس کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لگا دیں یا آپ کسی بھی کرانہ سٹور سے رابطہ کر کے اس کو ڈریکٹ دے لیں یعنی آپ نے کیا کیا کہ اپنی پرڈکٹ میں ویلیو ایڈ کر دی جو میڈر مین ایڈوال تھا اس کو بیچ میں سے نکال دیا جس سے کیا ہوگا کہ آپ نے جو پروفٹ دوسروں کو ڈسٹیبیوٹ کرنا تھا وہ پروفٹ آپ کو ملے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کوئی اور کام کرتے ہیں فارگزامپل کوئی پرڈکٹ بناتے ہیں جیسے آپ ڈش واش بناتے ہیں ہینڈ واش بناتے ہیں کوسمیٹک کی کوئی آئٹم بناتے ہیں یا آپ ڈیری کا کام کرتے ہیں تو اسی طرح آپ ڈیفرنٹ پرڈکٹس بنا کے اپنی ریبلنگ کے ساتھ بہترین انداز سے مارکٹ میں اینڈ یوزر کو پہنچا سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پروفٹ ہے جو آپ کی ارنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اسی طرح دوسری سائٹ پہ ہم بات کرتے ہیں سرفسز کی اگر آپ کہیں پہ جوب کرتے ہیں یعنی کہ بیسیکلی تو آپ یہ کام کریں کہ اپنے نوریج اور اپنے سکیل کو جو ہے کسی کو پروائیڈ کریں جس کے عوض وہ آپ کو پیسے دیتا ہے دوستو یاد ارکھو اگر آپ سرفسز پروائیڈ کریں یا آپ اپنی جو سکیل ہیں وہ کسی کو پروائیڈ کریں تو آپ اپنی سکیل کو اپ ڈیٹ کرتے جائیں آپ اپنے نوریج کو اپ گریڈ کرتے جائیں آپ اس طرح سے اپنی سکیل اور اپنے نوریج کو ویلیو ایڈ کر کے کسی کو جو آپ پروائیڈ کریں وہ آپ زیادہ مہنگے اور زیادہ جو سیلری پہ آپ کسی کے ہاں کام کر سکتے ہیں یا اس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اسی طرح بہت ساری سرفسز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ دریکٹ کسی کے امپلائی نہیں ہوتے آپ جسٹ سرفسز دیتے ہیں جیسے کہ different factorیاں ہوتے ہیں different industryیاں ہوتے ہیں different carutilانے ہوتے ہیں different institutes ہوتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے تریڈ کے لیے different بندے چاہیے ہوتی ہیں for example پررمبر کی ضرورت ہوتی ہے technician کی ضرورت ہوتی ہے mechanic کی ضرورت ہوتی ہے operator کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ یہ تمام جو ٹریڈ ہیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے دوسرے جو آپ کے کمپیٹیٹر ہیں جو آپ کے مقابلے میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے بہترین اپنی پارفارمس دے کے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں دوستو ویلی اوڈیشن ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنے کمپیٹیٹر کو نہ صرف اس سے بہتر کما سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے آپ کو بہترین کر سکتے ہیں آپ اپنی ارنگ کو بہترین کر سکتے ہیں آپ زیادہ رسپیکٹ ارنگ کر سکتے ہیں جب آپ ویلیو ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں میں یقین مانیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ایک ساتھ میں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کا رائفٹیل چینج ہو جاتا ہے آپ کی جو آپ کی جو باقی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ وہ ساری چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس لیے میں ہمیشہ فوکس کرتا ہوں کہ تنقید نہیں کریں دوستو کے صرف کام کریں اگر اپنے آپ کو اٹھانا ہے صرف اور صرف آپ نے ویلیو ایڈ کرنی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کام کریں اس کو چھوڑ کے کوئی نیا کام شروع کر دیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑے بڑے خواب دیکھنا شروع کر دیں ہم نے فیکٹری لگانی ہے کارخانہ لگانا ہے بہت بڑا آفیس بنانے یہ ضروری نہیں ہوتا ضروری یہ چیز ہے کہ آپ جو مجودہ کام کر رہے ہیں صرف اس میں ایک کام کرنے ہیں ویلیو ایڈ کر دینے آپ نے کیا کام کر دینے ہیں آپ نے اپنی پرڈکٹ کو اپنے کام کو اپنی سرورس کو دوسروں سے بہتر کر دینے ہیں تو اس چیز کو بنیادی طور پر ویلیو ایڈیشن کہتے ہیں ہمارے ہاں کیونکہ اس چیز کو کوئی سمجھتا نہیں ہے وہ کہتا ہے یا جس طرح باقی کریں ہم بھی ویسے کریں یاد رکھو جس طرح جو باقی کام کریں ویسے ہی آپ کام کریں گے نہ تو آپ کو پیسہ ملے گا نہ آپ کو آپ کے حق کی عزت ملے گی نہ ہی آپ کے کام کی کبھی قدر ہو آپ کی ویلیو ہو آپ کے کام کی ویلیو ہو آپ کو رسپیکٹ ملے آپ کی رائف چینج ہو جائے تو ایک بات پر لے باندھ لیں آپ جو بھی کام کریں ہیں چاہے آپ سٹڈی کریں چاہے آپ جوب کریں چاہے آپ بزنس کریں تمام چیزوں میں ویلیو ایڈیشن کرنا شروع کریں یقین مانے اس کا اتنا زبردست ایمپیکٹ ہوگا کہ آپ کی رائف پور 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے آج تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیے گا و السلام پاکستان پاہنٹا موسیقی